دوستو جمعت المبارک کا دن غزہ میں چھیخ و پکار اسرائیل اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہ آیا ظلم بھی یہودیوں کے آگے شرما گیا بزدل یہودی دہشت گردوں نے اپنی موت کے فرمان پر دسخط کر دئیے جنگ بندی ایک گئی بھاڑ میں حماس حزباللہ بھی میدان میں آگے روسی وفد کی لبنان میں ہنگامی لینڈنگ لبنان سے اسرائیل کے خلاف عالمی جنگ کا آغاز ہو گیا روس نے اندر ہی اندر حزباللہ کی جیت کا مکمل بندوبست کر دیا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد حماس حزباللہ اسرائیل کو ملیہ میٹ کرنے کے لئے تیار اسماعیل ہنیا کی ایک آواز پر پورے فلسطینی مجاہدین نے لبائک کہہ دیا نئی اسرائیلی حکومت کا برا وقت شروع رات کی تاریکی میں غزہ پر حملوں کا جواب اب کب اور کیسے اور کہاں دیا جائے گا اہم بیان سامنے آگیا ویڈیو میں آگے چل کر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ روسی وفد نے لبنان میں کون سے بڑے اور اسرائیل کے لئے خطناک ترین منصوبے کا اعلان کر دیا ہے کیا اسرائیل روس کا مقابلہ کرنے کا اہل ہے دوستو موصول ہونے والی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق غزہ ایک بار پھر سے اسرائیلی بمباری سے گونچ اٹھا ہے اور یہ مئی میں اسرائیل کی طرف سے گیانہ روزہ جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں تیسرا فضائی حملہ ہے دوستو حماس حزباللہ اس سے قبل بھی دو مرتبہ اسرائیل کو خبردار کر چکے ہیں کہ یہ کام کرنا اسرائیل کے آگے آگ کے ساتھ کھیلنے کے برابر ہے لیکن اسرائیل آئے روز طرح طرح کے بہانے بنا کر غزہ پر بمباری کرنے کی کوشش کرتا ہے دوستو موصول ہونے والی تفصیلات کے مطابق اسرائیلی جنگی تیاروں نے غزہ پر فضائی حملے کیے ہیں لیکن دھماکے کے بعد احلاقتوں کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسلح کی تیاری کے ایک کارخانے کو نشانہ بنایا ہے جس کو حماس استعمال کرتا ہے دوستو یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ غزہ میں اس قدر جانی اور مالی نقصان ہونے کے بعد بھی کیا حماس غزہ میں اسلح کے کارخانے چلائے گا لیکن حقیقت یہ ہے اسرائیل اس کو بات کو جواز بنا کر ایک بار پھر سے غزہ پر بمباری کی جس کا مقصد صرف مسلمانوں کا خون بہانہ تھا دوستو اسرائیلی میڈیا نے بیان میں یہ بھی کہا کہ اس حملے کا ایک اور مقصد فلسنیوں کی جنب سے بھیج جانے والے ہیلیم غبارے بھی تھے جن کی وجہ سے اسرائیل کو شدید پرشانی کا سامنا کرنا پڑا تھا دوستو اس حوالے سے اسرائیلی ڈیفنس فورسلز نے ٹویٹر پر ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ آج اسرائیل کی طرف سے غزہ سے شروع کیے گئے آتش گیروں کے جواب میں لڑاکہ تیاروں نے ہماس کے ہاتھیاروں کی ایک بڑی کھیپ پر حملہ کیا ہے دوستو یہ جنگ بندی کے بعد تیسری بار تھی جب اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے کیا ہیں دوستو اگر اس حوالے سے فلسنیوں کے موقف کی بات کریں تو ان کا کہنا ہے کہ ہیلیم غبارے کا مقصد اسرائیل کی جنب سے مغربی کنارے اور السلوان میں کی جانے والی دشتگردی کو کم کرنا ہے اور اسرائیل کو واپس جنگ بندی معاہدے میں لانا ہے خیال رہے کہ گزشتہ آیام سے اسرائیل البستان کے ہمساہ علاقے السلوان میں مسلمانوں کے گھروں اور مالوجان پر ظلم کر رہی ہے اور اس سے قبل بھی اسرائیلی ایفوج ان کو الڈی میٹم دے چکی ہے کہ وہ یا تو ان گھروں کو گرا دیں یا بیس ہزار ڈالر جرمانہ ادا کریں دوستو اسرائیل کی جنب سے فلسنیوں کے اخلاف ایسے فیصلے اور قوانین لائے جا رہے ہیں جس کی آر میں آ کر ہر فلسنی شہید ہو جائے یا اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر بار کو تباہ کر دے دوستو اس وقت اسرائیلی فوجیں فلسین کے ان علاقوں میں بھی مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر رہی ہیں جو کہ اسرائیل کے وجود سے بھی قبل یہاں پر رہ رہے تھے ان تمام حالائے کے پیش نظر کے اقوام متحدہ اور عالمی ادارے فلسین کی حمایت میں کچھ کر سکیں گے اس سوال کا جواب کمنٹ باکس میں ضرور دیجئے گا دوستو ایک بینر قومی آرٹی کی جانب سے موصول ہونے والی خبر کے مطابق اہم اہدداروں اور کاربری افراد کا ایک روسی وفد پیر کو دوسری بار لبنان پہنچا دوستو اس دورے کا دورانیاں اس لیہم ہے کہ اس وقت یہاں پر حماس لیڈر اسمائل ہنیاں بھی موجود تھے اور عالمی سطح پر اس ملاقات کے حوالے سے صرف ایک کاربری نویت کی ریپورٹنگ کی گئی ہے دوستو اگر منصر عام پر آنے والی ریپورٹ کی بات کریں تو روسی اہددار لبنان میں ایک منصوبے کے تحت آئے جس میں تیل اور بجلی کے ساتھ ساتھ بیروت اور ترابلس کی بندرگاہوں کی تعمیرینوں کی پیشکش کی گئی ہے لیکن اس کے برعکس معاملہ کچھ اور تھا دوستو حماس حزباللہ اور روسی وفد کے مبین ہونے والی یہ ملاقات کسی عام نویت کی نہیں تھی جس کا اندازہ گزشتہ روز ہونے والی اس حملے سے لگایا جس میں اسرائیل کے چار ڈرونز حزباللہ کے ہاتھوں تباہ ہو چکے تھے دوستو حزباللہ حماس اور روسی وفد کے مبین ہونے والی ملاقات میں مسئلہ فلسین زر بحث آنے کے ساتھ ساتھ لبنان اور غزہ میں ہونے والی تباہ کاریوں کے بارے میں بھی بھرپور مدد فرام کرنے کی یقین دہانی کروائی گئی ہے خبر یہ بھی ہے کہ یہ وفد زہرانی اور ترابلس میں دو آئل ریفائنریوں اور لبنان کے دوسرے حصوں میں دو پاور پلانٹس کے مرمت کی فیزیبلیٹی کا متعلق کرے گا دوستو جیسے جیسے خطے میں طاقت کا توازن بگڑتا جا رہا ہے روس نے بھی اپنے دوست اور دشمنوں کا تعین کرنا شروع کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق روس لبنان کو بھی معاشی طور پر ایک مستحق ملک بنانا چاہتا ہے جس کا ایک اہم ترین پہلو روس لبنان میٹنگ بھی ہے دوستو لبنانی اہدداروں کے ساتھ میٹنگ میں روسی وفد میں انفرسٹرکچر کمپنی ہائیڈرو انجنرنگ اینڈ کنسٹرکشن بھی شامل تھی اور یہ وہ تمام تر کمپنی ہیں جن کو روسی حکومت کی حمایت حاصل ہے دوستو وفد نے بندرگاہوں سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کے لیے وزارت اے پبلک ٹرانسپورٹ اینڈ ورک سے ملاقاتیں کی اور تیل اور ریفینری کے امور کا متعلق کرنے کے لیے وزارت اے توانائی اور پانی کے نمائیوں سے بھی ملاقات کی ذرائع سے مزید یہ بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ روسی آنے والے دنوں میں بندرگاہوں کا دورہ کریں گے دوستو مقبوسہ بیتل مقدس یورشلم میں حماس کے ترجمان محمد حماد نے کہا کہ سلوان میں البستان کے پڑوس میں اسرائیل کی جنب سے قبضے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کھلم کھلا قوانین کے خلاف ورزی ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل سرخ لکیروں کو عبور کر رہا ہے جس کا انجام انتہائی خطاناک ہوگا دوستو حماد نے ایک پریس ریلیز میں مضاحمت پر زور دیا اور کہا کہ وہ یورشلم میں قبضہ کرنے کی کاروائیوں کو غور سے دیکھ رہے ہیں اور اس کا انجام برا ہوگا دوستو انہوں نے اسرائیلی جاریت پر مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم قابضین کو یورشلم کی حقیقت کو تبدیل کرنے اور اس کا یہودیہ بنانے کی پولیسی کو جاری نہیں رکھنے دیں گے انہوں نے کہا کہ جوابی کاروائی ہمارا حق ہے اور ہم ہر صورت فلسین کا دفاع کریں گے تحریک نے فلسینیوں سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ قبضے کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں اور اس کی قیمت ادا کریں انہوں نے سالسین سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ وہ یورشلم اور اس کے عوام اور مقدس مقامات پر اسرائیلی جاریت سے نمٹنے کے لیے کاروائی کرے وگر نہ نتائج خطاناک ہوں گے دوستو فلسینی انتظامیہ کے سربراہ محمود عباس نے ابو زبی میں سہونی حکومت کا صفات خانہ کھولے جانے پر ادیمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور بعض عرب ملکوں کے درمیان تعلقات کی برقراری سے امن قائم نہیں ہو سکتا فلسینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے راماللہ میں ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہا کہ خطے میں امن اور صلح کا قیام اسے وقت قائم ہوگا جب غازبانہ قبضہ ختم ہو جائے گا اور فلسینیوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کا واحد راستہ فلسینیوں کی آزادی اور خودمختاری ان کے حقوق کو تسلیم کرنا اور ایک آزاد فلسینی مملکت کا قیام ہے انہوں نے کہا کہ دنیا آج اس حقیقت کو سمجھ رہی ہے کہ اسرائیل ایک غازب اور نسل پرست حکومت ہے ابو زبیمیہ سہونی حکومت کا صفارد خانہ بازابطہ طور پر کھل گیا ہے جبکہ بحرین کے لیے سہونی صفیر کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے نازم مصید ایسی وڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں